حسن پورا کا چرچہ شہرِ علم و آگہی میں ہے میرے سید نبیل احمد کی چاہت ہر کسی میں ہے جو پورے ملک میں ہوتا رہا ہے حیدری جلسہ خدا کے فضل سے اس سال وہ سیتا مڑھی میں ہے عشاء کے بعد مل کر دینی بیداری دکھانا ہے حسن پورا کے ان سادات کا فیضان پانا ہے مہنپور گاؤں ہے سیتا مڑھی جکسن سے کچھ آگے یہیں پر مارچ کی چھبیس کو جلسے میں آنا ہے انشاءاللہ تازگی آ جائے گی ایمان میں عرض مہنپور چلیے جلسے زیشان میں چھبیس مارچ جمعہ رات کو آپ آ کر دیکھئے جلسے سرکار میں قسمت جگا کر دیکھئے نیکیاں ہی نیکیاں بھر لیجیے میزان میں عرض مہنپور چلیے جلسے زیشان میں سرپرستی ڈاکٹر سید ناہید احمد کی ہے اور صدارت حضرت سید آقف احمد کی ہے شخصیت اشر ہے جن کی پورے ہندوستان میں عرض مہنپور چلیے جلسے زیشان میں حاشم کانپوری بغرز خطابت آئیں گے برسرے سٹیج جلوہ فن کا بھی دکھلائیں گے بادشاہت جن کی ہے تقریر کے میدان میں عرض مہنپور چلیے جلسے زیشان میں آ رہے ہیں علمہ سید مسرور رازی جناب قلب مستربی سکو پائے گا سن کر کے خطاب تقریر سے ملتی ہے جن کی تازگی ایمان میں عرض مہنپور چلیے جلسے زیشان میں آئیں گے مفتی نصار احمد مراد آباد تھے با خدا نسبت ہے جن کو حیدر کی اولاد سے واز کرتے ہیں صدا جو منفرد عنوان میں عرض مہنپور چلیے جلسے زیشان میں عثمان رضوی آئیں گے مصطفیٰ کی سیرت کا آئینہ دکھائیں گے گفتگو ہوتی ہے جن کی عالمان آشان میں عرض مہنپور چلیے جلسے زیشان میں حضرت محبوب گوہر ہے نقیب انقلاب جن کی آمد سے ہوا کرتے ہیں جلسے کامیاب ہوتا ہے جن کا شمار اب صاحب دیوان میں عرض مہنپور چلیے جلسے زیشان میں شائری کی جان ہیں الحاج دلکش راچوی مسعود مہدی زمن کی بھی ہوتی ہے اچھی شائری دوبے رہتے ہیں ہمیشہ سنت حسان میں عرض مہنپور چلیے جلسے زیشان میں حضرت راحت بشنپوری ہیں شائر باکمال تاہر الدین نبیلی بھی ہیں ایک سخنور بے مثال پھول کے مانند ہیں یہ حیدری گلدان میں عرض مہنپور چلیے جلسے زیشان میں میخار اجمیر ہیں جو میخار بغداد ہیں وہ مظفر پور کے بس ایک سخنور شاد ہیں نات خانی ہوتی ہے جن کی یلک پہچان میں عرض مہنپور چلیے جلسے زیشان میں چھبیس مارچ جمعہ رات کو جلسے میں جو آئیں گے حضرت حیدر پیا کا فیض بس وہ پائیں گے جو نہیں آئیں گے وہ تو سال بھر پشتائیں گے آخری مصرہ یہی کہتا ہوں بس اعلان میں عرض مہنپور چلیے جلسے زیشان میں ہر ایک مورید کا رشتہ علی سے جوڑ گئے وہ دشمنان علی کی کلائی توڑ گئے تمہارے دل میں وہ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں یہ مت سمجھنا کہ سید نبیل چھوڑ گئے موسیقی